خرآن میں اللہ نے ایک لفظ کہا ایک جملہ اللہ نے کہا وہ ہمیں یہ چار مہنوں میں نہیں کرنا ہے اور اللہ کا جملہ کیا ہے تیس پر چھے نمبر کی آیت سورہ توبہ کی آیت میں فَلَا تَزْلِمُوا فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ یہ چار مہنوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو سبحان اللہ کیا نہیں کرنا ہے چار مہنوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو آپ نہیں سمجھیں گے مجھے معلوم ہے گرچہ کہ یہ خدبہ ہر سال بھی ریپیٹ کیا جائے آپ نہیں سمجھیں گے کیا چار مہنوں کے علاوہ دوسرے مہنوں میں ظلم کر سکتے ہیں ظلم کبھی بھی نہیں کر سکتے ظلم ہمیشہ حرام ہے مگر یہ چار مہنوں میں ظلم اس کا گناہ اس کا بوجھ اور بڑھ جاتا ہے اللہ اکبر سمجھیں سمجھے آپ چار مہنوں میں اگر آپ ظلم کرتے ہیں غور سے سنو سونا نہیں آپ حرمت والے مہنے میں جمعہ سن رہے ہیں آپ جی چار مہنوں میں اگر آپ ظلم کرتے ہیں تو پھر ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما اور اعمت التفسیر کہتے ہیں تفسیر کے بہت سارے امام یہ کہتے ہیں خص اربعات اشرف اللہ نے خاص کیا یہ چار مہنوں کو کیوں اللہ نے خاص کیا معلوم اس لیے کہ اس میں عجر بھی بڑا ہے اور اس میں گناہ بھی بڑا ہے اللہ اکبر اگر یہ چار مہنوں میں آپ فجر چھوڑتے ہیں غیر چار مہنوں میں اگر فجر چھوڑتے تھے اس میں جو گناہ تھا اس سے کئی گناہ زیادہ یہ چار مہنوں میں رہے گا اگر یہ چار مہنوں میں آپ کسی کو گالی دیتے ہیں حرام مال کھاتے ہیں تو پھر وہ غیر چار مہنوں سے اس کا جو بوجھ ہے وہ بڑھ جائے گا میں نہیں بولتا ابن عباس بولتے ہیں کون بولتے ہیں کون کہہ رہے ہیں تمہیں کون جی حضرت بولنے والے ہیں آپ اعتراض کر سکتے ہو امام التفسیر کہہ رہے ہیں ابن عباس ان کے الفاظ پڑھتا ہوں جعل اذم فیہن اعظم والعمل الصالح والعجر اعظم اللہ تبارک و تعالی نے یہ چار مہنوں میں گناہ کو بڑھا دیا ہے گناہ کی سزا کو اس کے بوجھ کو اللہ نے بڑھا دیا جس طریقے سے اللہ نے نیک عمل کو بڑھا دیا ہے ڈرو اللہ سے اللہ سے ڈرو